موسیقی 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 ماتا سیتا کو یہ وشواس دلانے کے لیے کہ وہ سچ میں پربو شری رام کے دوتھ ہیں انہیں شری رام کی مدرکہ دی اور وشواس دلائیا تھا کہ پربو شیش وانروں کے ساتھ شگر ہی انہیں بچانے آئیں گے ہنومان جی کی قد کاٹھی دیکھ کر ماتا سیتا کا ہردے سنشے سے بھر گیا گوسوامی تلسیداش جی رام چرد مانس میں کہتے ہیں مورے ہردے پرم سندےہا سونی کپی پرگٹ کینی نجدےہا تب ہنومان جی نے ماتا سیتا کو اپنا ویرات روپ دکھایا تھا جسے دیکھ کر ماتا سیتا نے ان سے پوچھا اے ہنومان جی تم نے مجھے پہلے اپنا یہ ویرات روپ کیوں نہیں دکھایا ہنومان جی نے بنمرتا سے اتر دیا اے ماتے پتر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے ماتا کے سامنے چھوٹا ہی رہتا ہے اور میں تو چھوٹا ہی تھا یہ تو آپ کی کرپا درشتی کا چمتکار ہے جس کے کارن چھوٹے سے چھوٹا جیو بڑا بن جاتا ہے جیسے میں بن گیا جب جانکی جی کی خبر لے کر کہ ہنومان جی باپیس آئے رگنات جی کو پرنام کیا ہنومان جی نے تو رام جی بولے بھئی بتاؤ لنکا کس نے جلائی تو ہاتھ جوڑ کر کے بنم پراتھنا کرتی ہوئے سری ہنومان جی مہناج بولے سرکار لنکا ہم نے نہیں جلائی پونچ نے جلائی تو رام جی بولے بھئی پونچ بھی تو تمہاری ہے تب سری ہنومان جی نے کہا آنگے ہی راغو میرے ہیں پیچھے ہے پونچ رہس ہے بھاری بندر کو بھلا پونچتا کون ہے پرہو سی رام سے ہی تو ہے پونچ ہماری تو ہم نے نہیں جلائی آپ کی پونچ پرتشتہ جو پرہو کی پرتشتہ کو کھاڑنا چاہتا ہے اس کا گھر اکثر جل ہی جاتا ہے رامر نے ہنومان جی یعنی رام جی کی پرتشتہ کو کھاڑنے کی کوشش کی اسی لیے جلانے کی کوشش کی اسی لیے اس کا گھر سویم چل گیا اور ہنومان جی بلے مہاراج کہ بلے اتنا ہی کارن نہیں ہے دوسرا بھی کارن ہے رام جی بلے کیا کارن ہے بتاؤ تب ہنومان جی نے کہا مہاراج اے بھائی یار ہمائے نام سے نہ کی جائے جو لنکا جلانے والے ہیں وہ پانچ لوگ ہیں ان کا برنان سن لو رام جی بلے بتاؤ سیتا کے سنتاپ نے رامر کے پاپ نے پربوسی رام آپ کے پرتاپ نے برامنوں کے شراب نے اور ہنومان جی بلے ہمائے باپ نے لنکا کو جڑایا ہے تو رام جی مسکڑا کر بلے تمہارے باپ کون ہے سیتا کا سنتاپ سمجھ میں آ گیا رامر کا پاپ سمجھ میں آ گیا برامنوں کا شراب سمجھ میں آ گیا رام جی بلے ہمیں اپنا پرتاپ سمجھ میں آ گیا پر یہ تمہارے باپ کون ہے ہنومان جی بلے مراج ہمارے پتا جی کا نام ہے پبند دیوتا ہم نے ایک گھر میں آگی لگائی پوشٹ آپس کی طرح گھر گھر ڈاپ کی طرح ہمارے پتا جی نے بھیجی اور ہنومان جی سندر کانٹ میں ایک دوہا کا برنن بھی آتا اٹھے ہاں سے کری گر جا کپ ہی بڑی لاغ اکاس اسی میں برن آیا چلے مرد انچاس جو انچاس پرکار کی پبندیں چلیں وہ ہنومان جی کہہ رہے ہمارے پتا جی اس تھل کے پاس ایک بہتی جلدھارہ بھی ہے جہاں مانا جاتا ہے کہ اپنے پرواز کے دوران ماتا سیتا یہی نتیس نان کیا کرتی تھی اس مندر میں آج بھی ہنومان جی کا وشال چرن چن ودیمان ہے یہ اس تھان پر ہے جہاں ہنومان جی اشوک واتکا میں اشوک فرکش کے نیچے بیٹھی ہوئی ماتا سیتا سے ملے تھے جائے شریرام جسیتا رام جے سیتا رام جی سیتا رام جے سیتا رام را دے شام جے را دے شام سیتہ رام جے سیتہ رام سیتہ رام جے سیتہ رام سری سیتہ رام چندر بھگوان کی حلی